عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فوٹو کی کلر کوریکشن کس طرح سے کی جاتی ہے کورل ڈرام میں یعنی کہ جب فوٹو کو ہم نے پرنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہمیں جو ہے فوٹو کی کلر کوریکشن کو کوریکٹ کرنا ہوتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں سکھاؤں گا تو چلیں یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن یہ آج جو ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا مختصر ست عارف کروا دوں ناظرین میرا نام محمد انس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ہمارا یوٹیوب چینل انس گرافکس اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل انس گرافکس کو یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور سبسکرائب کرنے کے فوراں بعد بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا کیونکہ بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی لیٹس ٹیپ ڈیٹ نوٹیفکیشن کے ثورو ملتی رہے ہیں تو چلیئے دوستو یا مزید آپ لوگوں کا ٹائم بیسٹ کیے بغیر ہم لوگ جو ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کمپلیٹلی گائیڈ کروں گا کہ کسی بھی فورٹو کی کلر کوریکشن کو کس طرح سے ارجسٹ کیا جاتا ہے کورولڈرہ میں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سمپلی میں یہاں پر اپنا کورولڈرہ اوپن کرتا ہوں یہاں پر جو ہے میں کورولڈرہ کا نائن ورجن یوز کر رہا ہوں آپ لوگ جو ہے کورولڈرہ کا کوئی بھی ورجن یوز کر لیجئے کر لیجئے سب میں جو ہے پروسس بلکل سیم ہوگا کورولڈرہ میں جو ہے میرے پاس آلریڈی یہاں پر ایک فورٹو اوپن ہے بعض اوقات ہمیں ہوتا کیا ہے کہ ہم نے جو ہے الیکشن وغیرہ کے پوسٹرز کے لیے یا الیکشن کے راؤنڈ سٹیکرز کے لیے ہمیں جو ہے کافی ساری فورٹوز لگانی پڑتی ہیں اگر ہم لوگوں نے ان فورٹوز کی کلر کوریکشن نہیں کی ہوتی تو وہ فورٹوز پرنٹ آؤٹ کے بعد کافی جو ہے بگڑ جاتی ہیں کافی جو ہے خراب ان کے کلر ہو جاتی ہیں تو کوئی بھی فورٹو جو آپ لوگ انٹرنیٹ سے اٹھاتے ہیں یا آپ لوگ اپنے کیمرے سے کیپچور کرتے ہیں اس فورٹو کا جو موڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آر جی بی کلر موڈ اگر آپ لوگوں نے اسی فورٹو کو اگر پرنٹ آؤٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس فورٹو کا کلر موڈ کو سی ایم وائ کے کلر موڈ میں چینج کرنا ہوگا جیسا کہ یہ میرے پاس ایک فورٹو ہے یہ جو ہے فلحال میرے پاس آر جی بی کلر موڈ میں ہے تو ہم اس کے آر جی بی کلر موڈ کو کس طرح سے چیک کریں گے یہاں پر ہم لوگ جائیں گے سمپلی ایفیکٹ میں اور یہاں پر آ جائیں گے کلر ایجیسٹمنٹ میں اور یہاں پر آ جائیں گے ٹون کرو میں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فورٹو کا جو ہمارے پاس یہاں پر چینل جو ہے وہ ہے آر جی بی چینل ہے تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہاں پر دیکھا کہ ہم لوگ کسی بھی فورٹو کا کلر موڈ کو کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں سمپلی ایس کے سائز کو یہاں پر تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں شفٹ سے پکڑ کے اور یہاں پر جو ہے میں اس کی اس کو جو ہے دوپلیکیٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر سائز کو میں مزید اس کو چھوٹا کرتا ہوں یہاں پر میں نے اس کے سائز کو چھوٹا کر لیا اور یہاں پر جو ہے میں اس کو دوپلیکیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا رائٹ کلک سے میں نے اس کو یہاں پر دوپلیکیٹ کیا اب یہ جو ہماری فورٹو ہے یہاں پر دونوں آر جی بی میں ہے کیونکہ میں نے اسی فورٹو کو یہاں پر جو ہے سمپلی رائٹ کلک کر کے کوپی کر لیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر کرنا کیا ہے جس فوٹو کی ہم لوگوں نے کلر کوریکشن کرنی ہے جیسا کہ اس فوٹو کی میں کلر کوریکشن کرنا جاتا ہوں تو میں نے سمپلس کو یہاں پر سیلیکٹ کیا اور یہاں پر میں گیا بیٹ میپ میں اور یہاں پر آگیا میں اس کو کنورٹو بیٹ میپ سب سے پہلے جو ہے میں اس کا کلر موڈ چینج کروں گا تو یہاں پر میں اس کو جو ہے سی ایم وائی کے یہاں پر بائی ڈی فالٹ آپ لوگ کے پاس جو ہے آر جے بھی کلر ہوگا یا کوئی بھی ہو تو آپ لوگوں نے یہاں پر سی سی ایم وائی کے کلر اڈجیسٹ کر لینا ہے ریزولیشن جو ہے میں یہاں پر سکس ہنڈرڈ ڈی پی آئی میں فوٹوز وغیرہ کے لئے سکس ہنڈرڈ ڈی پی آئی کی ریزولیشن یوز کرتا ہوں تو سکس ہنڈرڈ میں نے یہاں پر لکھا اور اوکی کا بٹن پریس کر دیا تو یہ جو ہے فوٹو اب ہماری یہاں پر جو ہے سی ایم وائی کے کلر میں جو ہے کنورٹ ہو جائے گی یہاں پر جو ہے فوٹو ہماری سی ایم وائی کے کلر میں کنورٹ ہو چکے یہاں پر آپ لوگ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے آر جی بی کلر موڈ میں ہے میں اس کے اوپر یہاں پر ٹائپ کر دیتا ہوں آر جی بی یہ آر جی بی کلر موڈ میں ہے یہ والی فوٹو اور یہ جو ہماری فوٹو ہے یہ ہے ہماری سی ایم وائی کے کلر موڈ میں تو میں نے اس کو یہاں پر سی ایم وائی کے لکھ دیتا ہوں میں اس طرح سے میں اس کو یہاں پر سی ایم وائی کے لکھ دیا اب ہم لوگوں نے یہاں پر اس فوٹو کی سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو ہے جو ہمارا فرسٹ سٹیپ تھا وہ ہم لوگوں نے یہاں پر یہ کیا کہ فوٹو کے جو ہے کلر موڈ کو چینج کیا اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر جو ہے فوٹو کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر چلے جانا ہے simply effect میں اور یہاں پر ہم لوگ آ جائیں گے simply color adjustment میں یہاں پر ہم simply آ جائیں گے color adjustment میں اور یہاں پر آئیں گے ہم لوگ brightness, contrast and intensity پر اس پر میں نے یہاں پر simply click کیا تو میرے پاس جو ہے ایک dialog box یہاں پر open ہوا اس میں آپ لوگوں نے setting کیا کرنی ہے brightness کو بالکل آپ لوگوں نے zero کرنا ہے اور contrast کو آپ لوگوں نے یہاں پر 10 پر کرنا ہے اور انٹینسٹی جو ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈی něھوں کرنی ہے اور یہاں سے ہم لوگ اس کا پری ویو چیک کریں گے تو میں یہاں پہ اس کا پری ویو چیک کرتا ہوں تو یہاں پر جو ہے کچھ دیر یہ پروسیسنگ لے گا یہ اس طرح سے آپ لوگوں کو Josie Samuel دکھائیں گا اس کے بعد آپ لوگوں نے intention اکے کا بٹن پریس کر دینا ہے ٹھیک ہوں گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سیمٹلی آپ لوگوں نے فوٹو کو یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے سیمپلی ٹون کرب کے اوپر یہاں پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے یہاں پر سے جو ہمارا سی ایم وائی کے کلر ہے اس کو ہم لوگ جو ہے اٹھا کے تھوڑا سا نیچے کی جانب یہاں پر ڈریک کریں گے اور یہاں پر سے ہم لوگ جو ہے اس کا پریویو چیک کریں گے ٹھیک ہو گیا یہاں پر سے میں اس کا پریویو چیک کیا اس کے بعد یہ ہماری جو ہے فوٹو یہاں پر سمپلی یہاں سے جو ہے بلیک چینل کو سیلیکٹ کرنا ہے اور بلیک چینل کو سیلیکٹ کر لینے کے بعد یہاں سے ہم لوگ جو ہے بلیک چینل کو تھوڑا سا ڈار کریں گے تو یہاں پر سے میں سمپلی اس کو جو ہے بلیک چینل کو تھوڑا سا ڈار کر دیتا ہوں جہاں تک آپ لوگ جو ہے اپنے بلیک چینل کو ڈار کرنا چاہتے ہیں وہاں تک آپ لوگ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں جہاں آپ لوگوں کو جو ہے فوٹو کی لک اچھی لگے وہاں تک آپ لوگ جو ہے اس کو جو ہے کر سکتے ہیں دار تو یہاں پر اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے جو ہے ایک فوٹو کی کلر کوریکشن کی ہے کس طرح سے جو ہے ایک آر جی بی فوٹو کو ہم نے سی ایم وائی کے کلر میں کنورٹ کیا ہے اب جو یہ ہماری سی ایم وائی کے والی فوٹو ہے اگر ہم لوگ جو ہے اس کو پرنٹ آؤٹ کریں گے تو یہ جو ہے بہت خوبصورت سی لک ہمیں پرنٹ آؤٹ کے بعد پروائٹ کرے گی تو اس طرح سے جو ہے فوٹو کی کلر کوریکشن کی جاتی ہے کورل گرامے اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل انس گرافکس کو یوٹیوب کے پر سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اوکے ناظرین آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام علیکم پاکستان زندہ بات